آئیے حکمت نمبر 54 کی درگاہ میں حاضری دیتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شاگردے امیر المومنین ارہ السلام بناتے ہیں کتنا لطفہ تا ہے کتنا مزا آتا ہے اور یہ حدیث بہت مشہور حدیث اس طرح کی حدیثیں آپ کو بار 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 مولا علیہ السلام کی کلام میں نظر آئیں گی جس کا ٹاپک کیا ہے چار چیزیں ہیں آقل و جہل و عدب و مشورہ یہ چار مظلوم چیزیں ہیں جس کو لوگ تھوڑا سا غلط اس کا معنی سمجھتے ہیں تو مولا علیہ السلام بار 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 سمجھا رہے ہیں سپیشلی آقل سب سے زیادہ مظلوم ہے جو کہ اصل میں ہماری آئیڈیٹیٹی ہے اس کو ہمیں ابھی بھی کوئی پوچھے آقل کون ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا آقل کسے کہتے ہیں آقل کون ہے آقل سمجھدار ہے وہ بہت سمجھدار ہے اہم سمجھدار ہے کہ معنی میں بھی پھسے ہوئے ہیں نا ہے نا ایسا یا نہیں ہے ہیں کچھ لوگ مجھے سے جاہل لوگ تو سب سے پہلے دیکھئے مولا نے کیا فرمایا لاغنہ کالعقل ولا فقرہ کالجہل ولا میراسہ کالعدب ولا ذہیرہ کالمشابرہ یہ اتنی مزید کی ہے لا مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم گرامر پڑھتے تھے تو ہمیں یوں بتایا جاتا تھا لا غنہ کالعقل یعنی کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز اسے کہتے ہیں نفی جنس پورا پورا آپ ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ امپوسیبل کوئی بھی اور چیز لا غنہ سروت دولت ویلت کوئی ہے ہی نہیں سوائے عقل کی طرح کالعقل عقل جیسی کوئی بڑی دولت نہیں ہے ہے ہی نہیں لا غنہ کالعقل ٹھیک ہے ولا فقر کالجب کوئی بھی غربت کوئی بھی پورٹی جہل اگنورنس کی طرح نہیں ہے ولا میراسہ کوئی بھی چیز آپ کو انہیریٹنس میں اگر ملے گی ارس میں اگر ملے گی تو وہ عدب گود مینرز اقلاق سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ولا زہیرہ کال مشاورہ اور کوئی بھی آپ کا پشت پناہ آپ کا بیک بون آپ کو صحیح طرح سپورٹ کرنے والا کوئی بھی سپورٹر مشورے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جب مشورہ لیتے ہو کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے آئیڈیاز اور اس کے ساتھ کانسلنگ کرتے ہو تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے چلی اب چلتے ہیں سب سے پہلے جلدی سے میں آپ کو بتا دوں ٹائم کم ہے کہ عقل جو ہے وہ اس کے میننگ کیا ہے بار بار بتا دیتے ہیں ہم نے کئی دفعہ پہلے میں بتایا آپ کو بتا ہے عقل و علم اتنا اہم ہے کہ قرآن میں عقل و علم جیسے الفاظ جو ہے وہ 880 ٹائمز یعنی نیرلی 1000 ٹائمز قرآن میں استعمال ہوئے اور قرآن میں تقریباً جو نئے نئے ورڈز ہیں نا مشتقات کو نہیں ملا رہے جن کے روٹ ورڈ نئے ہیں وہ نئے 2000 کے قریب ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو 880 ٹائمز بار 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 دکھا رہے ہیں عقل و علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پھر جو ہے اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ عقل کیا ہے عقل وہ طاقت ہے وہ پاور ہے جو آپ کی اطاعتِ رب میں جو ہے وہ قوت لے کر ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے وہ چراغ ہے جو آپ کو وہ راستہ ہے یعنی رحمان کی خوشی سے جنان کی حصول کو عقل مندی کہتے ہیں جنان یعنی جنت رحمان یعنی اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کر کے اللہ تک پہنچنے اللہ کی قربت وہی جنت ہے اس تک جو پہنچ جائے گا وہ اتنا زیادہ عقل مند ہوگا باقی تو سب بے وقوف ہیں باقی جو اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے وہ بے وقوفی بے وقوفی بے وقوف ہے جو اللہ کی قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے وہ عقل مند ہے عقل مند ہے عقل مند چیکے یہ واضح سی بات ہے عاقل وہ ہے روایات کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہے جو فیوچر کو دیکھتا ہے نا جو بہت اونچی نگاہ رکھتا ہے نا جو آخر کو دیکھ رہا ہے نا یعنی کیا مطلب آخرت کو صحیح ہے نا جو حریت آزاد ہے تو اس لئے حدیث نے کہا ہے ما عبدا بحر رحمان وقتصبا بحر جنان عقل وہ ہے جو آپ کو بندہ بنا دے عقل وہ ہے جو آپ کو جنتی بنا دے یہ حدیث میں العقل و حفظ التجارب عقل جو ہے وہ تجربوں سے فائدہ اٹھانا ہے موسیقی